آج آپ سورة العلق کی پہلی دس آیتوں کی مشکل کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ قوف کی صفت قلقلہ اور آگے علیف ساکم جو ہے جھڑکے سے پڑا جائے گا اقرأ بسمی بسمی یہ بھی اسم نہیں ہے بلکہ باقی زیر سین سے ملے گا علیف خالی ہے بسمی بسمی ربک اللذی راپر ہوگا اس لئے کہ اوپر زبر ہے ربک اللذی خلاقو وقف کی صورت میں خلاقو خوف ساکن ہو جائے گا اور اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے اور یہاں وقف جائز ہے اگر آپ ملانا بھی چاہیں تو خلاقو خلاقالانسان ہوگا لیکن وقف بہتر ہے خلاقالانسان Hollywood خاiende پھر ہوتا ہے او طہر کی خلاقالانسان نونفر اخفاہگا خلق الانسان من علقن نہیں پڑنا کیونکہ اگر آپ ملانا چاہیں گے تو پھر من علقن قرآ ہوگا ایک تنمین اور آگے چونکہ حمزہ ہے اس کی وجہ سے ایک نون اضافی ہوتا ہے وقت کی صورت میں قوف ساکن ہو جائے گا اب نون ساکن کے بعد عائن ہے جو حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا نون پر اظہار حلقی کیجئے اقرآ وربک ال اکرم رب را پر ہوگا ال اکرم را جو ہے اس کی اوپر زبر ہے پھر پر کریں گے میم ساکن ہو جائے گا آیت ختم ہونے کی وجہ سے لیکن اگر اس آیت کو اگلی آیت سے ملانا چاہیں تو پھر وربک ال اکرم اللذی ہوگا پھر ملذی میم کی پیش لام سے ملے گی اب جا ہم نے اس کو وقت کیا لہذا دوبارہ جب ابتدا کریں گے تو علیف پر ایک زبر آرزی لائیں گے اللذی 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 علم علم بالقالم 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 کب پڑیں گے جب اگلے حصے سے ملانا چاہیں گے وقت کی صورت میں بالقالم بالقالم لیکن جب وقت کریں گے تو میم کو قلم یہ نہیں کرنا میم کا اظہار ہوگا شفوی بالقالم بالقالم علم الانسان علم الانسان نون پر اخفا علم الانسان علم الانسان ما لم يعلم ما لم يعلم یہاں دونوں جگہ میم ساکن ہے اظہار ہوگا میم پر یہاں وصل کی صورت میں بھی یعلم ہی پڑا جائے گا لیکن وقت کرنا بہتر ہے وقت مطلق ہے کل لا ان الانسان کل لا ان الانسان کل لا یہاں مد ہے چھوٹا آگے حمزہ بشکل علیف ہے مد منفصل اس کے بعد نون مشدد ہے غنہ کریں گے نون پر اخفا ہوگا کل لا ان الانسان وقت کی صورت میں علیف کے برابر آواز نکلے گی لیکن اگر ملانا چاہیں کیونکہ آگے حمزہ بشکل علیف آگیا حروف مدہ وعویون ہے یہاں کے بعد لہذا مد پیدا ہو جائے گا پھر اس کو مم کریں گے تین علیف لمبا وقت کی صورت میں ایک علیف ملانے کی صورت میں تین علیف اروآه استغنا اروآه استغنا نون ساکن کی بات راها ادغان بغار غنہوکا اروآه استغنا اروآه استغنا اِنَّا اِلَا رَبِّكَ الرُّجْعَا اِنَّا اِلَا رَبِّكَ الرُّجْعَا رَبِّكَ الرُّجْعَا رَبِّكَ الرُّجْعَا اِنَّا نون مشدد ہے غنہ کریں گے راپر ہوگا یہاں بھی راپر ہوگا اس لئے اوپر پیش ہے اور جیم کی صفت قلقلہ اور وقت کی صورت میں آ جو ہے اس کو لمبا نہیں کرنا ایک علیف کے برابر اور اگر ملانا چاہیں تو پھر وہی صورت جو پہلی آیت میں تھی یہاں مد پیدا ہو جائے گا مد منفصل وقت بہتر ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي اَرَأَيْتَ الَّذِي راپر ہوگا اَرَأَيْتَ الَّذِي اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا يَنْهَا باقی صورت میں صلى اے کلیف کے برابر لبا کرے ہیں عبدا اذا صلى عبدا اذا صلى موسیقا موسیقا موسیقا